اللہ اکبر آج ماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر کے جاتا ہوں میں تمہارا بھائی ہوں تمہارا اپنا ہوں اوہ خدا کا باستہ اگر کوئی فنکشن آئے تو ننگے سر نہ نکلا کرو کوئی خوشی کا موقع ہو تو اپنے جسم کی نمائش نہ کیا کرو کم سے کم مصطفیٰ کے دیئے ہوئے قانون کا خیال کیا کرو ان کی دیوئی شریعت کا لحاظ کیا کیا کرو آج جو بیٹیاں پے پردہ نکل رکھی ہیں جو یہ کہاں کرتی تھی کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے نظر کا کونسا پردہ چیرہ کا کونسا پردہ آج ان بیٹیوں سے کہنا چاہیتا ہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کنم مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تاریخ اٹھاؤ آج تک جتنی بیٹیاں غیر مسلموں کے پستر پہ گئی ہیں وہ پے پردہ پھرنے والی بیٹیاں تھی آج تک جن بیٹیوں نے غیر مسلموں سے نکاح کیے تھے ان کے تعوے یہ تھے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے انہوں نے باب کی عزت کو نلام کیا خاندان کی عزت کو نلام کیا پھر آج لی قصد کو نلام کیا میں کہتا ہوں غیرت بھار بابو اپنی بیٹیوں سے کہہ دو پردہ وہ نہیں جو تُو کہتی ہے پردہ وہ ہے جو فاطرہ کے بابا نے کہا تھا پردہ وہ ہے جو سید الانبیاء نے کہا تھا پردہ وہ ہے جو خدا نے کہا تھا پردہ دل کا نہیں پہلا پردہ نظر کا ہوتا ہے جس کی نظر سلامت ہوتی ہے اس کا دل بھی غیاء کے پردوں میں محفوظ رہا کرتا نارے تکبیر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ حکر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد آصفہ ماری گئی تکلیف ہے شابیہ ماری گئی تکلیف ہے کتنی پیٹیوں کو آگ کے نظر کر دیا گیا چیرے نہیں پہچانے گئے تکلیف ہے کتنی پیٹیوں کی لاشیں ٹرینٹ کی پٹری پہ ملیں تکلیف ہے ہمیں خنجر چلے کسی پہ تڑکتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا ترد ہمارے جگر میں ہے ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ مولویو کو کیا معلوم سائنس بہت آگے بیٹے یہ سائنس کتنی بھی آگے ہو جائے محمد کے غلام سے آگے نہیں جا سکتی ہے ہاں جس نتیجے کو تم سوچ نہیں سکتے ہم اسے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ہم پلٹتے نقی بیچان کتابوں کے ورق ہم وہ پڑتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے ہاں ترقی کی امن ہے بیٹی سکول جا رہی ہے کیا کر رہی ہے بیٹی اہمے کر رہی ہے میری بات سننا مرامت ماننا تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سوا کی پریوری پڑھائیے بیٹیوں کو حیاء کے پردے میں رکھ کے پڑھائیے خدا کی قسم مجھے بتائیے لوگوں نے پوری کوشش کی کہ اسلام کی بیٹیوں کے اوپر سے پردہ اتار دیا بے شک کوشش نہیں کی گئی سب جانتے نقاب پہ پابندی کتنی بیٹیوں کو میں سلام کرتا ہوں یار لکھنو کی اس بیٹی کو جس سرکاری جس کی نوکری تھی اور صرف اس لیے اس کو نکال دیا گیا شرط یہ تھی تجھے نقاب اتار کے آنا گئے اس نے کہا تھا میں نوکری تو چھوڑ سکتی ہوں محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتی سلام کرتا ہوں اس ویٹی کو جس نے دین کی عظمت کی بقا کے لیے اور یار نوکری چھوڑ دی نقاب نہیں چھوڑا مجھے بتا یہ نقاب ہے کیا خدا کی قسم سن سن میں تجھے بتاتا ہوں ذرا خود بتانا کتنی مسجدیں ہیں جہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں سب کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے لیکن غلاب صرف قابے پہ ہے سبان اللہ کسی مسجد پہ غلاب دیکھا ہو دیکھا ہو تو بتانا نہیں دیکھانا کہاں ہے صرف سارے بولیں صرف بات سمجھ میں آ رہی ہے تب ہی بولیں صرف قابے پہ کتابیں بہت سی ہیں لیکن جزدان کس پہ قرآن پہ جو پڑتے ہیں وہ بولیں گے جزدان کس پہ قبریں تو بہت سی ہیں لیکن چادنیں صرف اللہ والے مزاروں پہ ہے کہ نہیں یہ بات جتنی میں نے کہنے سچی ہے نا سچی ہے نا کسی کو اختلاف تو نہیں ان باتوں سے مسجدیں بہت غلاب صرف قابے پہ قبریں بہت چادنیں صرف مزار پہ کتابیں بہت جزدان اور غلاب صرف قرآن پہ کیوں اس لیے قرآن پر جزدان اس لیے چڑھایا گیا کہ اگر ستر کتابیں بھی رکھی ہوں تو دیکھنے والا دن سے پہچان لے جس پہ غلاب چڑا ہے یہ عام کتاب نہیں رب کا قرآن ہے سبا اللہ بولیں ذرا زور سے سبا اللہ جس پہ غلاب چڑا ہے یہ رب کا قرآن ہے یہ رب کا قرآن ہے مسجدیں بہت لیکن غلاب قابے پہ تاکہ دنیا جان لے کہ کئی جگہوں پہ عبادت ہوتی ہے لیکن سب سے افضل گھر اللہ کا قابہ آگے اور بہت بے شمار قبروں کی لائن ہے لیکن مزار پہ چادر تاکہ پتا چل جائے یہ قبر عام قبر نہیں ہے بلکہ اللہ والے کی قبر ہے اسلام نے بیٹیوں کو نقاب دیکھے بتا دیا کہ جس راہ سے ہزار بیٹیاں گزرتی ہوں اور اسی راہ سے اسلام کی شہزادی جا رہی ہو کا نقاب اڑ لے تاکہ دنیا جان جائے یہ عام بیٹی نقی ہے محمد کا کلمہ پڑھنے والی شہزادی جا رہی ہے نار تکبیر تکبیر مجھے شرم آئی میں ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی میں چلا گیا اللہ معاف کرے چغلی مقصود نہیں ہے بس یوں سمجھے میں اصلاح کی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں اکثر تو میں شادیوں میں شریک ہی نہیں ہوتا ہوں لیکن اتفاق سے اگر کبھی چلا جاؤں تو ایک چلے گئے آج تو مزاج بنا لیا لوگوں نے میری جھال میں شادی کرنے کا شرم نہیں آتی ہے فیشن چل دیا میری جھال میں بھائی اللہ توفیق دے تو بیٹی کو اپنی ٹوٹی چوکھٹ سے رخصت کر دینا محلو کے خواب اگر اللہ توفیق دے بیٹی کو اپنی چوکھٹ سے رخصت کر محلو کے خواب نہ دیکھ کہ میری جھال میں بڑی شان والی بلڈی ہوگی ہم نے یہاں تک تماشے دیکھے میری جھال میں وہ کون سی بدتمیزی تھی جو نہیں تھی ایک شریف آدمی ماں کھانا تک نہیں کھا سکتا نہیں کھا سکتا ایک شریف آدمی کھانا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عزت کے کام کیے ہم نے ترقی کیا وہ جانوروں کی طرح ہاتھ میں پلیٹ لینا وہ کتنا اچھا دور تھا مہمانوں کو بیٹھایا جاتا تھا عزت سے کھلایا جاتا تھا یہ ہماری شرافت کا حصہ تھا آج تھال لگا دیئے کتنا بڑا فرق آیا پہلے کھلانے والے چل کے جاتے تھے کھانے والے کے لیے لے کر کے آج کھانے والے جاتے ہیں کھلانے والے کھڑے رہتے ہیں یہ دور عجیب نہیں ہے دوسری خرابی میں تمہیں بتاؤں ایک خرابی یہ ہے ہم نے دیکھا وہ کیمرہ لیے کھڑا بنا رہی ہے وہاں پہ ویڈیو دولن کا کمرہ کدھر ہے پوچھ رہے آپ بے غیرت دولن کا کمرہ کدھر ہے تو کلمہ پڑھنے والے جن کی بیٹی ہے وہ کیوں کہ وہاں چلے جاؤ وہاں ہماری بہن بیٹی ہے حیاء کر اللہ نے تیری نظروں میں تو حیاء کے پردے ڈالے تھے اور تجھے تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے دیوئی غیرت دی گئی تھی اور تو اتنا بے غیرت ہو گیا کہ کیمرہ والا پہلے دیکھ رہا ہے جس سے ساتھ نہیں کہا وہ باعت میں دیکھ 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 اور جب 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 وہ میریج حال سے نکل کے چلتی ہے وہاں پہ ہزاروں بے غیرت کھڑے ہوتے ہیں ہاں جس سب کی نظریں دولن کے کپڑوں پہ ہوتی ہیں اس کے لباس پہ ہوتی ہیں جانتے ہوگر اس حال میں بیٹی جائے گی تو اس کے دامن میں نعمتیں نہیں ہوں گی بلکہ ہزار لانتیں لے کے جاتی ہیں جس دروازے پہ جا کے قدم رکھتی ہیں نہوستیں پر جایا کرتی ہیں اللہ توفیق دے تو بیٹی کو چوٹی چوٹی چوکھٹ سے رخصت کر دینا خدا کی قسم جب وہ وہاں دولن بنے گی تو وہ دیوارے ہیں جن دیواروں نے اسے سجدہ کرتے دیکھا گئے یہ وہ سہن ہے جس سہن نے اس کے سجدوں کو یاد کیا گئے یہ وہ چھت ہے جس نے اس کی زبان سے کبھی قرآن سنا گئے یہ وہ مکان ہے کبھی جس مکان میں اس میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتی تھی جب یہ گھر سے رخصت ہوتی ہے تو دیوارے الگ دعائیں دیتی ہیں چھت الگ دعا دیتی ہیں سہن الگ دعا دیتا ہے خدا کی قسم جب بیٹی باپ کی تہلی سے جاتی ہے تو لانتیں نہیں ہزار رحمتیں لے کے جاتی ہے اور جس گھر میں قدم رکھتی ہے ادھر اس کے قدم آیا کرتے ہیں ادھر آسلام سے رفقہ قرآن برسنا شروع ہو جائے سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا مزاج بنا لیا میری جہاد سے دوست کرنے کا بیٹیوں حیاء کرو اوہ بھائیو تم سے بھی گزاری شخص ہے کم سے کم بیٹیوں کو خیرت کے کپڑے سے لاؤ بے شک نیرے فیشن میں نہ ڈوبو اپنی بیٹیوں کی عزت کی فکر کرو ان کی عبروں کی حفاظت کرو اور تمہیں تو عزت دی ہے اسلام نے تمہیں تو پردہ دیا مجھے بتائیے ان لوگوں سے ایک سوال ہے جو کہتے ہیں عورت کا اسلام نے حق مارا فلائٹ میں ایک سقریر کرنے والے سفر کرتے ہوں گے میں بھی بیٹی جاتا ہوں کبھی کبار لیکن وہاں جا کے دیکھیں آپ ٹکٹ چیک کرنے والی لڑکی آپ کو پانی پلانے والی لڑکی کھانا کھلانے والی لڑکی ہر جگہ آپ کو لڑکی ملے گی میں سوچنے لگا یا اللہ عجیب ترقی ہے جو لڑکی اپنے شوہر کی خدمت کرنے کو یہ کہے کہ بوجھ ہے وہ پورا دن ہزاروں آدمیوں کی خدمت کر رہی ہے تب اسے تکن محسوس نہیں ہوتی آدمی تین بار کہہ دے کہ بی بی پانی چاہیے کہہ دے اٹھ کے لے آ کہتے ہو یہ اسلام میں حق مارا مجھے بتائے ایک شوہر کی خدمت زیادہ تھی یا ہزار لوگوں کو شوہر کی طرح ہینڈل کرنا پڑتا ہے وہ زیادہ بے غیر کیلے سوچو تو سئی آپ اگر گالی بھی لگتے فلائٹ میں انہیں پھر بھی مسکران آئے اس لیے کہ انہیں پیسے اس چیز کے دیے جا رہے ہیں کبھی کبھی اعلان ہوتے ہیں ہر فلائٹ میں کہ آپ کے اس میں اتنی یہ لڑکی ہیں یہ لڑکی ہیں جب کسی مسلم لڑکی کا نام آتا تو دل دکھنے لگتا ہمارے حضور کا کلمہ پڑھنے والی اور یہ نوکری کر رہی ہے خدا نے تری نوکری تو قرآن کی لگائی تھی تری نوکری نماز کی لگائی تھی مگر کیا کروں اس قوم سے جو فون کر کے کہتی حضرت میری بیوی نے منت مانگی تھی فلا مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گی میری بیوی نے منت مانگی تھی فلا مزار پہ جا کے پتیلہ بنواؤں گی مجھے حیرت ہوتی ہے ہماری بیٹیوں یہ منتیں مانگتی ہیں کہ اس مزار پہ چادر چڑھاؤں گی اوئی سلام کی شہزادی تجھے پتا نہیں ہے جب تُو گھر سے قدم نکالتی ہے اور پیپردگی کے ساتھ نکلتی ہے تو جیسی تیرا قدم نکلتا ہے اسی وقت صاحب مزار کی لانت تجھ پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے کس نے کہہ دیا کہ وہ تیرے پتیلے اور مزار سے راضی ہوگا تیری چادر پتی سے راضی ہوگا کاش کیا کی اچھا ہوتا تجھے نظر ماننی ہوتی تو کہتی یا اللہ یہ کام کر دے تیری بارگاہ میں تس رکات نماز پڑھوں گی کیا کی اچھا ہوتا تو یہ کہہ دیتی یا اللہ یہ کام کر دے تس پار قرآن کے تلافت کروں گی یا اللہ یہ کام کر دے تیری رضا کے لیے تین روزے رکھوں گی خدا کی قسم تیرا کام بھی ہو جاتا خود قابے والا بھی راضی ہو جاتا مدینے والا بھی راضی ہو جاتا سلام اللہ نارِ تکبیر نارِ ریسال اسناحِ معاشرہ کنفرنٹ نارِ تکبیر بہت اچھے سلام اس پہ غیرت پیرو کی ویڈیوز آ رہی ہیں سجدے کرواریں بے حیاء کہیں کے پیر سے ہٹائی نہیں سکتے لوگ ناک رکڑ رہے ہیں پیروں میں اور مجھے بتا تو سہی جسے رب کے آگے سر جھکانے کی تفیق نہ ہوئی وہ پیر کے آگے گردن جھکا کے کیا دنیا کا حکمران بن جائے گا کامیاب وہی ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا صلیقہ یہ یاد رکھنا میں کہتا ہوں اگر رب سے تم سے روٹھا ہے وہ تم سے نراز ہے ایک پیر نہیں سو پیروں کے تعویز ہی کٹے کرو اور اتنے موٹے تھیلے میں سلوہ کے گلے میں ڈال اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ تب ہی ہوگا جب کعبے والا بھی راضی ہوگا مدینے والا بھی راضی سبحان اللہ سبحان اللہ